الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلی الطاہرین و اصحابہ اجمائین برحمتن یا ارحم الراحمین الحمدللہ کہ آج میں ایک ایسی قوم کو خطاب کر رہا ہوں جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ قعبے والی قوم ہے آپ کی بریاد بھی قعبہ سے اور آپ کی یاد بھی قعبہ سے آپ کی ہر نماز بھی قعبہ کی طرف اور آپ کا حج بھی اسی حالات میں آپ قعبہ والی قوم ہیں میری اس بات سے کسی کو شک و تردد ہے میں اس قوم کو آواز دے رہا ہوں کیونکہ انگلینڈ میں اخبارات کے نامانگاروں میں یہ آپ کے سامنے قاضی عبد الرشید صاحب اور نوالے بیٹھے ہیں اور یہ اخبار میں پہلے بیان دے چکے ہیں کہ سارانہ کانفرنس کے موقع پر پولیسی ساتھ بیان جو ہے وہ میرا ہوگا اب پولیسی جو ہے وہ تو پہلے بتائی جاتی ہے نو اور تقریب بعد میں منائی جاتی ہے تو آج میری جو بنیادی تقریب ہے وہ ابھی ہوگی تاکہ جن لوگوں کو یہ گمان ہے کہ یہی تقریب آخر میں سنیں گے ان کا گمان یہ غلط ہو جائے اور اب ہم اپنے آپ کو پابند کریں کہ ہم کون ہیں کہ میں جب آپ کو خطاب کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھ کے خطاب کر رہا ہوں کہ میرے سامنے کعبہ والے بیٹھے ہیں میں غلط تو نہیں ہے کہہ رہا میرے سامنے کون بیٹھے ہیں اگر کوئی کہہ دے کہ یہ اور ٹیفرڈ کے گجراتی علماء بیٹھے ہیں تو یہ بات ٹھیک ٹھیک آپ کا پہلا نام ہے آپ کعبہ والے ہیں پھر آپ ادھر کے ہوں ادھر کے ہوں اس ملک کے ہوں اس ملک کے ہوں مشاہ کے ہوں مغرب کے ہوں شمال کے ہوں آپ کا حق ہے لیکن آپ کا پہلا تعرف all over the world کہ آپ کعبہ والے ہیں اور میری بات ایک میں نے جو بات کہا دی کہ آپ کعبہ والے ہیں تو میں نے ایک بڑی گہری بات کہی ہے مجھے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس وقت سمجھ رہا ہوں کہ میں کعبہ والوں کو خطاب کر رہا ہوں اب بھی نہیں سمجھے میں ذرا آؤ تھوڑی سے وضاحت کروں گا میں دکھاوے کیلئے نہیں کہہ رہا میں پورے دل و دماغ کی روشنی میں اور پورے اپنے ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ سب کعبہ والی قوم ہیں اور ہم تو آئے ہی وہاں سے ہیں ہم تو آئے ہی وہاں سے ہیں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ میں ہوں کی قوم سے ہوں لیکن اس وقت میں صرف یہی بات کہتا ہوں کہ ہم کعبہ کی قوم ہیں کعبہ والی قوم ہیں ہمارا پہلا انٹرڈکشن اور آخر انٹرڈکشن یہی ہے کہ ہم کعبہ والی قوم ہیں اگر آپ اس سے متفق ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا دیں کہ اے اللہ رب العالمین تو گواہ ہے ہم آگ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کعبہ والی قوم ہیں جماعت 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 کے اعتبار سے کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو لیکن مجموعی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کعبہ والی قوم ہیں اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس لفظ کو سوچو جب آپ نے یہ کہا ہم قعبہ والی قوم ہیں تو آپ کیا کہہ گئے ہیں بڑی دور کی بات آپ کہہ گئے ہیں پر وقت کیوں کہ تھوڑا مجھے آت پون گھنٹے میں اپنی طریقے ختم کرنی ہے اس لیے میں بچ بچ کر چاہتے ہیں تو میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ جب آپ نے کہا ہم قعبہ والی قوم ہیں تو قعبہ والی قوم نے اس قعبہ نے دیا کیا قعبہ نے آپ کو دیا کیا اور ہمارا حضرات اپنے ماضی پر نگاہ کریں کہ ہم جب پرانی قوم ہیں تو میں آپ کو پندرہ سو سال پہلے لے جا کر اپنی پالیسی قعبہ کے نام سے میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پالیسی کیا ہے ہم اس ملک میں رہتے ہوں یا اے شاہی ملکوں میں لیکن ہماری بنیادی پالیسی کیا ہے سوال کر رہا ہوں کہ قعبہ نے کیا دیا اور اس کے بعد میری گزارش ہوگی کہ اگر میں جواب دوں اور وہ جواب آپ صحیح سمجھیں تو پھر آپ کو آتھالا کرنے پڑیں گے کہ قعبہ نے کیا دیا قرآن پاک پر نظر کریں تو قعبہ کا نشان یہ ہے کہ آمنہم من خوف آمنہم من خوف قعبہ نے پوری دنیا کو ڈر کے بعد امن دیا امن دیا امن دیا قعبہ کی پہچان یہ کہ وہاں سے آمن کی دعویٰ شروع ہوتی ہے تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں دنیا میں یہ تخریر پیدا کی یہ گربر کر رہے ہیں یہ گربر کر رہے ہیں بالکل قعبہ کی تاریخ کے خلاف ہے قعبہ نے اتھا ماہم من جوئن و آمنہم من خوف کیا یہ قرآن کی آیت نہیں اور آمنہم آمنہ یہ لفظ آیات عربی کا لیکن آپ اردو میں کہتے ہیں آمن آمن آمنہم آمن اور خوف یہ عدو میں بھی سمجھتے ہیں قعبہ کی نیراز کا دعویٰ کرنے والوں قعبہ نے آپ کو کیا دیا اتھا ماہم من جوئن و آمنہم من خوف اگر اسلام کے نظام اگر اسلام کے نظام معیشت پر کوئی تقریر ہوتی تو میں تشریح کرتا ہے اس کی کہ آتھا ماہم من جوئن آج میں آتھا ماہم من جوئن کی نہیں اگری بات کہہو آمنہم من خوف کہ قعبہ نے آمن دیا ہے تو قعبہ کے محشندوں اور قعبہ کی پیدوار اور قعبہ والے کی اور قعبہ کی نصد کی اولاد تو سوچو کہ قعبہ نے دنیا کو آمن دیا اب اگر کوئی قوم کوئی طبقہ اور کوئی ملک اٹھتا ہے لڑنے کے لیے لڑنے کے لیے تو آپ صاف کہلیں ہم اس کے لیے تیار نہیں ہم تو قعبہ والے کی نیراز ہیں اور قعبہ نے آمن دیا آمنہم من خوف تو دہشت گردی کا قعبہ کی قوم کے ساتھ کوئی تعلقی نہیں بھئی یہ جو لفظ ہیں گو میں عربی پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں لیکن لفظ وہ پڑھ رہا ہوں جو اردو والے بھی اسے معنوس ہیں غیر معنوس نہیں اور میں یہاں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہاں میں چھوٹے عربی ہوں اور چھوٹی ہماری سٹیج ہے اور ہم چھوٹے لوگ ہیں بڑے نہیں بڑے لوگ نہیں کیوں ہم قعبہ کی میراز ہیں اور قعبہ والے قعبہ نے ہمیں کیا دیا ہے میں اس بار عرض کر رہا ہوں کہ آمنہم من خوف آمنہم من خوف اب میں ابھی سٹیج پر بیٹھا تھا تو ایک سیاسی لیڈر مولی صاحب ایک مولی صاحب سیاسی ہیں اور وہ سب جانتے ہیں سیاسی ہیں وہ ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں خبر دے رہے ہیں وہ میرے پاس تھا کہ ایک لیڈر نے دنیا کو جینے کا ڈنگ سکھایا ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک لیڈر نے دنیا کو جینے کا ڈنگ سکھا دیا تو وہ میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس پر ہم کچھ بیان چاہتے ہیں تو میں نے کہا میں نام لے کر تو کسی بجر نہیں کروں گا کیوں ہم چھوٹے لوگ ہیں بڑے لوگوں میں سے نہیں تو چھوٹے لوگوں نے چھوٹی بات ہی کہنی ہے فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے ہمیں نہ بڑے ہونے کا ڈاوہ ہے اور نہ ہم بڑے ہیں ہم چھوٹے لوگ ہیں کون کہ ہم ہیں محمد عربی کے گنام اور ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد عربی نے دنیا کو جینے کا ڈنگ سکھایا تو جس قوم کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد عربی نے جینے کا ڈنگ سکھایا وہ کسی بھی لیڈر کے بارے میں کوئی بڑا ہو جا چھوٹا کسی جماعت کا لیڈر ہو ہم درویش لوگ مان سکتے ہیں کہ اسے نہیں سکھایا اور محمد عربی کے غلام ہیں ہم آپ اگر اسی بات کے ترجمان ہیں تو پھر آپ میرا اس بات میں ساتھ دیں کہ ہمیں جینے کا ڈنگ کس سے نہیں سکھایا کسی لیڈر نے سکھایا نہیں ہمیں کہا گیا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْتَوْتُنْ حَسَنَا کہ تمہیں ڈنگ سکھایا اس ایک نے کہ میں اس سے اپنی تاریخ شروع کرتا ہوں کیونکہ میرے ذمہ لگایا گیا میں پالیسی ساز بیان دوں تو میں اسی کی لائن میں پھر اب چلوں گا اجازت ہے نا میں نے اب بھی نہ نام لیا ہے اخبار کا نہ نام لیا ہے لیڈر کا اس لیے میں پردیس کسی کی نہیں کر رہا صرف اپنے آپ کہہ رہا ہوں ہم چھوٹے لوگ ہیں ہمیں چھوٹے ہی رہنے دیں جب ہمارے آقا خاتم النبیین جس کی ختم نبوب پر ہم جیتے ہیں اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ہم کامت کو روئیں گے تو صحیح ہمیں رونے کا بھی حق نہ دو کان فنسے کرنے کے بارے میں کہو کہ یہ نہ کرو بھئی اگر کسی پر وار کرو گے تو انہیں رونے کا تو حق دو نا لیکن میں چونکہ نام نہیں لیا کسی کی قیبت برائی میں نہیں کر رہا یہ رکھیں تو میں آپ کو جو کہا میں پندہ سو سال پندہ سو سال یا دو ہزار سال پہلے لے جانا چاہتا ہوں جس ماحول کی طرف اس ماحول کو آپ نہیں جانتے لیکن میں تاریخ کا تعلیم بنوہنے کی حصیت سے ان اس زمانے کو اس طرح جانتا ہوں کہ میں پڑھ رہا ہوں اب میں دیکھ رہا ہوں اس تاریخ پر میری الحمدللہ ایسی نظر کہ میں اب دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کو عرب میں ہمارے دو ہی نام تھے عرب میں رہنے والوں کے دو ہی نام تھے مکہ اور مدینہ میں رہنے میں ہمارے دو ہی نام تھے دنیا کی تاریخ میں ہمارے دو ہی نام تھے وہ دو نام کیا تھے ایک نام تھا امیین امیین تو امیین کا عام لوگ پرجوانیے ہی کرتے ہیں انپل امیین یہ امیین کا لفظ جو ہے نا اس کا بانا کرتے ہیں انپل لیکن اس سے اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے نا امیین کا وہ ہے اردو میں بہت تیارا لفظ ہے جو ترجمہ کیا گیا ہے امیین کا سہرہ نشین سہرہ نشین یعنی کہ سہراؤں کی پیداوار ریتوں میں چلنے والے اور ریتوں میں اڑنے والے ریتوں میں چلنے والے ریتوں میں اڑنے والے ریتوں میں اپنی زدگیاں بکریوں کے دودھ پر اور اونٹریوں کے دودھ پر بسر کرنے والے ان کو کہتے ہیں ریتوں والے تو ترجمہ امیین کا کرتے ہیں سہرہ نشین اور انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں سہرہ سنز ہٹی نے انگریز موررخ ہے میں نے اس کی کتاب میں پڑھ رہی ہے تو ہٹی نے ایک کتاب بکری ہے دا سہرہ سنز کہ آؤ سہرہ نشینوں کے تمہیں حالات بتائیں تمہارا نام اس وقت کیا تھا دو نام تھے امیین سادہ لفظوں میں ترجمہ انپڑ انپڑ سہرہ نشین یہ بھی سہرہ مانا ہے اور ان کے مقابلے کے لفظہ اہل کتاب اہل کتاب کتابوں والے تو کتاب نام ہے علم کا جس کے ہاتھ میں اور بغل میں آپ کتابیں دیکھیں موٹی موٹی تو جانے نہ جانے لیکن آپ کو خام کا خیال آئے گا مولوی جا رہا ہے مولوی کسی شخص کو آپ دیکھیں کہ بغل میں یہ کتابیں موٹی موٹی ہیں تو جانے نہ جانے پہچانے یا نہ پہچانے وہ اپنا نام بتائے یا نہ بتائے لیکن آپ کے ذہن مولوی جا رہا ہے تو کتاب کا معنی کیا ہے علم والے اہل کتاب کا معنی علم والے تو عرب میں آپ کے دو ہی نام تھے یا امیین اور یا اہل کتاب اہل کتاب مدینہ میں رہتے تھے مکہ میں نہیں اور مکہ میں کون رہتے تھے امیین اللہ تعالیٰ نے جب مکہ والوں میں پیغمبر بھیجا تو فرما اللہ تعالیٰ نے اپنا جو آخری پیغمبر بھیجا امیین میں تو اہل کتاب کہا ہے وہ مدینہ میں یا وزور مدینہ میں تحیب لائے تو اہل کتاب کے دو تین پلپ کے بڑے بڑے مدینہ میں تھے اور وہ جو کی علم والے لوگ تھے کیاروار کرنا جانتے تھے تو سارے مدینہ پر اچھائے ہوئے تھے اور جو مدینہ میں انپڑ مکہ والے امیین رہتے تھے وہ سارے چھوٹے تھے اور ان پر لیڈری چلتی تھی اہل کتاب کی میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ اس وقت والے دو نام تھے ایک امیین اور ایک نام تھا اہل کتاب مکہ مدینہ والو مکہ مدینہ کو ماننے والو مکہ مدینہ کے جنڈے تلے آنے والو اس جنڈے پر فخر کرنے والو اس وقت دو ہی نام تھے یا امیین یا اور کیا بولا میں نے یا امیین یا اہل کتاب اب سین ایخلم اس کو کہتے ہیں ڈراؤپ آف سین اب میں آپ کو دوسرے لے جاتا ہوں اس پسے منظر کو جب تک آپ نہیں جانے اپنے آپ کو بھی نہ پہچانے اپنے آپ کو پہچاننا تو اس پسے منظر کو جانو کہ ہمیں دو تھی کون کون تھی امیین اور اہل کتاب کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے اچانک اللہ تعالیٰ نے مکہ میں کعبہ کو بسانے والا بیج دیا اللہ تعالیٰ نے مکہ میں کس کو بیجا کعبہ کو بسانے والا اور اس کو آپ پہلا نشان دے تھا کہ تم کعبہ کو بگاڑ نہیں سکو گے حضور کی پیدائی سے کچھ عرصہ پہلے جنہوں نے پروگرام بنایا تھا آتھیوں کا لشکر لاکر کعبہ کو گرانا وہ کعبہ کو گرانا نہیں سکے کس کا صدقہ کہ کعبہ کو بسانے والا آ رہا ہے تو کعبہ کو بسانے والا آیا اور کشان کے ساتھ آیا یہ کبھی سیرت کا بیان ہو تو یہ اس کا موضوع ہے یہ آج میرا موضوع نہیں لیکن اتنی بات ماننی پڑے گی کہ کعبہ والا آیا اور اس نے صرف کعبہ کو نہیں بسایا دنیا کو بسایا اور دنیا میں رہنے کا ڈانگ سکھایا ہم چھوٹے لوگ اس بات کو کہو تم چھوٹی تو ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں کہ آپ نے میں چھوٹا کیوں کہا لیکن بڑا ایک ہی ہے اور وہ کون کعبہ والا اللہ نے اس کے لئے کعبہ کو کوئی آنچ پہنچ نہیں دی کوئی نقصان ہوا آیا کعبہ والا آیا اور کشان کے ساتھ آیا مسلمان اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نام پر جانے بھی دی جائیں تو ہم تیار ہیں اور جب بھی وقت نے امتحان کے لئے پکارا مسلمان قوم کہیں پیشے نہیں رہی تو اس قوم کو جو دنیا میں آمنا من خوف کعبہ کا نشان ہے کہ اس نے وہ آمن دینا ہے پیش دینا ہے اس قوم کو کہا جائے کہ یہ دہشتگرد ہے ہمارے بارے میں یہ پروپگنڈا صرف انگلینڈ میں نہیں آل آور دی ورڈ وہ آر آر موسلم یہاں پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ ایکھے ہیں آپ اپنے عمل سے ثابت کریں ہم ایسے نہیں ہم کعبہ والی ہیں اب ذرا تھوڑا سا پوائنٹ میں اشارہ کروں گا ایک دو منٹ میں سیرت کے بارے میں کہ ہمارے پیغمبر پر جب وہ مکہ میں تھے اور غارِ حرامے جاتے تھے وہاں کئی کئی دن گزارتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے تھے وہاں ایک شخص پر تو اس جو آنے جس نے کعبہ کو آباد کرنا تھا اس کے دل میں اس کے دل میں تنہائی کی تلاش ڈال دی گئی اب سب سے پہلی چیز جو اس پیغمبر کے دل میں اتاری گئی کہ تنہائی تنہائی مکہ شہر ہے بڑا شہر ہے اس میں کاروبار کی مڑنیاں لگتی ہیں لیکن لیکن غارِ حرام تو پہاڑ میں غار ہے اب پیغمبر مکہ کو چھوڑ کر غار میں جانے لگے پھر اچانک اس غار میں ایک نور چمکا اور کس طرح چمکا وہ ہے کہ سیرت کا موضوع ہو تو باتے کرے آدمی حسن بے پرواہ اللہ کی ذات بے پرواہ ہے اور وہ حسن حسن مطلق ہے حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے حسن بے پرواہ چاہتا تھا کہ میں پردہ اٹھا ہوں میں پردہ اٹھا ہوں اور نور چمکے حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن اچھے تو بن اچھے تو شہر اچھے یا بن تو شہر اچھے ہیں یا جنگل اچھے ہیں اگر وہ مکہ شہر کو چھوڑ کر غار میں آتا ہے تو اس کی نظر میں شہر کوئی شہر نہیں وہاں تلاش حسن مطلق کی حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے ہوں اگر اچھے ہوں اگر اچھے سے شہر اچھے یا اچھے بن پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جو کہا جب غیر کی آگے اتا میرا نمان اپنے من میں دوب کر پا جا سر آگے زندگی اے مومن ذرا سوچ تو وہاں کی پیدا بار ہے اپنے من میں دوب کر پا جا سر آگے زندگی تو اگر میرا نہیں بننا تو اپنا تو بن تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن تو میں آپ سے یہ گزارش کہتا ہوں کہ جب اس پیغمبر پر وہی آئی تو پہلا لفظ کیا تھا وہی کا پہلا پارا یا پہلی صورت یا پہلا حصہ وہ کیا تھا وہ تھا میں پڑھتا ہوں صرف اس کا ترمی ایک را پارد تو اس میں کہا گیا کہ تم نے انپارد نہیں رہنا تمہیں پہلے تو کہا جاتے ہیں امی جین لیکن اب تلہ سبق اس پیغمبر پر آنے والا تلہ سبق کیا ہے ایک را پارد اور دوسری بھئی نون وال کلم مہا یسترون کے کلم بھی پکڑ یعنی لکھ بھی پہلی بھئی کیا پڑھ اور دوسری بھئی لکھ بھی تو جو قوم محمد عربی کے ذریعہ اب ابرے گی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پڑ اور لکھ وہ پڑھنے لکھنے والی قوم موقعوں اب مقابلہ ہے ان قوموں کا جو اہل کتاب کہلاتی ہیں اور اہل کتاب فقر کرتی ہیں ہم کتابوں والے ہم علم والے اور شام میں یہودیوں کے بڑے بڑے علمی مدارت تھے شام میں یہودیوں کے بڑے بڑے علمی مدارت تھے اور وہاں علم پڑھایا جاتا تھا اور مکہ والوں کو مدینہ والوں کو کہا جاتا تھا امی جین اب پیغمبر کو اللہ نے پہلے کہا اکراب پڑھ اور پھر کہا لکھ تو یہ کہا کہ کوئی پڑھنے کی عادت ڈالو لیکن ہائے تفسور سے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی جو ہیں انہوں نے میں یہ تو نہیں کہتا قسم کھائی ہوئی ہے لیکن اتنی مضبوطی سے اس پر قائم ہے کہ پڑھنا نہیں پڑھنا نہیں میں نے اس ملک میں بھی دیکھا اور ہر شہر میں تقریبا جانے کا موقع ملا تو ہر شہر میں اپنے مسئلے کے لوگوں کو خاص طور پر میں نے اس بات پر اس طرح دیکھا جیسا کہ پڑھنا نہیں جب کوئی قوم یہی نیت کر لے کہ پڑھنا نہیں تو میں ان کو یہ ہی کہوں گا نا کہ تم کس کی قوم ہو جس کا پہلا سبک ہے اکرہ پڑھ پھر ہے کلم پھر ہے پڑھ اب میں ابھی مبتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہلکے دو ہیں پبلکے ایک ہلکہ علمی اور ایک ہے عوامی ایک ہلکہ علمی ایک ہلکہ عوامی علمی میں ہلکہ کا کن کا ہے مسلمانوں میں علمی ہلکہ کن کا ہے جواب مولویوں کا اور عوامی ہلکہ کن کا ہے کہ جنہوں نے کہا ہے پڑھنا نہیں تو علماء دیوبان نے ہمارے اکابر نے استادوں کے استاد جو خزرے انہوں نے انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کہا کہ علمی ہلکے کے لیے علمی ہلکے کے لیے ختم نبوسوں میں نہ ہو تو انور شاہ ہیں اور عوامی ہلکوں میں کام کرنے کے لیے عطاہ اللہ شاہ ہے وہ بھی شاہ ہے وہ بھی شاہ ہے آپ وہ قوم ہیں کہ جس کے ادھر بھی شاہ ادھر بھی شاہ علمی ہلکے کو سنبھالنے کے لیے انور شاہ آگے بڑھے اور عوامی ہلکوں کو سنجھانے کے لیے عطاہ اللہ شاہ بخاریہ ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی درجات جنت میں بلند فرمائے ان کی روحوں تک یہ ہماری باتیں پہنچ رہی ہوں ہم قابے والی قوم ہیں ہم دونوں کو خراج عقیدت بیش کرتے ہیں ہم ان کے بھی ماتحت ہیں ان کے بھی ماتحت ہیں علم علماء کے ماتحت اور عوامی طور پر عوامی طور پر عطا اللہ شاہ کے ماتحت ہیں اب میں نے جو آپ سے بات کی آپ ہی خود بتائیں کہ میں قوم کو امن کا پیغام دے رہا ہوں پڑھنے کا پیغام دے رہا ہوں یا پڑھ دینے کا علم تفسیر میں ایک چھوٹا سا کچھ ایسے لفظ ہیں کہ جو آج تو بن گئے گالی آج تو بن گئے گالی لیکن آج سے پندہ سال پہلے جب حضور مکہ میں تھے تو وہ لفظ گالی نہیں تھا آج غصہ آئے نا غصہ آئے کسی کو تو کہہ دیتے ہیں گالی دے دیتے ہیں تو کافر کسی کو کافر کہنا آج تو گالی بن گیا لیکن آج سے آج سے پندہ سو سال پہلے یہ لفظ گالی نہیں تھا یہ لفظ گالی نہیں تھا اس کا معنی تھا ریجیکٹ کرنے والے ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو کہتے تھے کہ یہ کافر تو کافر گالی نہیں تھا آج یہ لفظ گالی ہے کیوں اس پر مشکے ہوئیں اس پر دنان میں سالوں پر سال گزرے صدیوں پر صدیاں گزریں کتنے فرقہ ورنہیں اختلاف ہوئے کسی نے کہا کافر کسی نے کچھ کہا تو آج یہ لفظ ہے اس سے عوام کو بچان چاہیے لیکن ابتدا میں یہ لفظ گالی کے معنی میں نہیں تھا اس معنی میں آیا قرآن میں کیا ایک آیت ہے میں پڑھتا ہوں تکریبا ہر مسلمان کو یاد ہوگی یا ایوہالکافرون لا آبدو ما تابدون اے کافرو یا ایوہالکافرون لا آبدو ما تابدون اے کافرو تو جب اب مشہور ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں کافر کہتے ہیں لڑنے میں گالی بن گیا ہے لفظ تو ایک قوم ہے ایک قوم وہ دنیا کو کہتی ہے کہ قرآن نے بھی گالیاں دی ہیں ان کو کہا گیا کہ تم گالیاں کیوں دیتے ہو اے جید قرآن نے بھی گالیاں دی ہیں وہ کہاں تھی یا ایوہالکافرون اب یہ جب قرآن نے کہا تھا یا ایوہالکافرون اس وقت کافر کا لفظ گالی نہیں تھا زمانہ بدلتا ہے تکدون بدلتے ہیں ترمدون بدلتا ہے شریعت بدلتی ہے تحضیب بدلتی ہے علم کی منزلیں بدلتی ہیں جون جون بدلتی ہیں اسطلاحات بنتی جاتی ہیں اور بدلتی جاتی ہیں تو مولویوں کو کام از کام اپنے حلقہ میں سمجھانا چاہیے کہ جب قرآن نے کہا تھا یا ایوہالکافرون اس وقت لفظ کافر گالی نہیں تھا اپنے لغوی معنی میں تھا آج یہ پنہ سو سال کے تصادم کے پاس سے آئیے گالی بن گیا ہے تو یہ نہیں ماننا کہ قرآن نے گالیاں دی ہیں وہ تب ہی ہوگا اب میں جو قرآن نے کہا میں پڑھتا ہوں قرآن میں اگر کافرون لڑنے کے لئے کہا گیا ہوتا قرآن میں اگر یا ایوہالکافرون یہ لفظ لڑنے کے لئے کہا گیا ہوتا تو آگے کیا ہوتا آگے کیا ہوتا کہ تم جو بھوتوں کی پوجہ کرتے ہو اے مکہ والو تم جو بھوتوں کی پوجہ کرتے ہو تم مغلط کرتے ہو آگے پھر یہ چاہیے تھا اگر لڑنے کے لئے ہوتا کہ یا ایوہالکافرون اے کافروں تم غلط کرتے ہو لیکن اس پیغمبر کی معصومانہ صدا اور قرآن کی معصومانہ ادا پیغمبر کی معصومانہ صدا اور پیغمبر کی معصومانہ ادا کیا کہ یا ایوہالکافرون لا آبدو ماتابدون تم جن کی پیروی کرتے ہو میں نہیں کرتا اپنی براد کی میں نہیں کرتا میرے اوپر یہ اعظام نہ لگاؤ کہ میں تمہیں غلط کہہ رہا ہوں میں تو اپنی کبھار کہہ رہا ہوں یا ایوہالکافرون اے کافر لا آبدو ماتابدون میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو لکم دینو کم ولی دین تم اپنے دین پر ماں اپنے دین پر اب جو قوم یہ کہے جس قوم کی آواز یہ کہے ان کا قرآن یہ کہے اور پہنگمبر یہ کہے لکم دین و کم ولی دین وہ دیشت گردی ہو سکتی ہے دیشت گردی کا رہا مانا ہے کہ زبردستی اپنی بات منا ہو تیرالیزم کا اور کیا مانا ہے کہ زبردستی اپنی بات منا ہو تو زبردستی بات منا نانے والا کبھی کہتا ہے کہ لکم دین و کم ولی دین تمہاری راپنی میری اپنی تو یہ سورج جو ہے یای والکافرون اور ہوا حضراء کو چاہیے کہ اس کی تفسیر جو ہے کم از کم اپنی مدرسوں میں اپنے گھروں میں اپنے مدرسوں میں اور مسجدوں میں اہم بیان کریں انشاءاللہ کئی لوگوں کے دماغ پر غلط چھائے ہوئے بادن از خود چھڑ جائیں گے میں جب اس سورج پر غور کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اتنا یہ نورانی بیک گراؤنڈ بتایا جائے اس قوم کا تاکہ اس قوم کو کوئی داشتگرد نہ کہہ سکے اور امیلی طور پر ثابت کریں کہ آپ داشتگرد نہیں کیوں آپ کی قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لکم دین و کم ولی دین تم اپنی راپر اپنی راپر اپنی راپر اب ایک بات اردو میں شعر مشہور ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیہر رکھنا کہ مذہب یہ نہیں کہتا آپ اس میں لڑو اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا واقعہ دین کی بات کا تو نہیں دنیا کی بات کا ہے لیکن بات ایک نکتہ ہے اس طرح یاد رکھو میں اس پر ارادہ تو کرتا تھا کہ کم از کم ایک گھنٹہ اور بولنوں ہی سی پر لیکن توجہ میں آپ کو یہ دلا رہا ہوں اس طرح صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جب یہ کہا گیا میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں اور وہ بھی دلایت دے رہا ہے فرمایا اور لڑنے والو اگر تمہارا کوئی فیسہ نہیں ہوتا سنو لڑنے والو اگر کوئی فیسہ نہیں ہوتا تو کچھ بات فیسہ کے دن کے لئے بھی رکھ لو تو فیسہ کا دن تو آ رہا ہے آگے مرنے کے بعد ایک فیسہ دن آئے گا اور وہ آ رہا ہے مادرہ کا مہ یوم الدین تمہیں کیا پتہ ہو فیسہ کے دن کیا ہوگا یوم اللہ تمزو کنفتو لنفتن شین والعمرو یوم ازلللہ یہ اس فیسہ کے دن کی بات ہے فیسہ کا دن کیا ہو لڑنے والو جگنے والو یہ زمین میری ہے یا میری تم نے اپنے بات کر لی اب پھر میں دلائل دے دیئے اب پھر میں گواہ بتا دیئے پھر بھی اگر فیسہ نہیں ہوتا پھر بھی فیسہ نہیں ہوتا تو کچھ اس دن کے لیے رکھ لو اس دن کے لیے رکھ لو ایک فیسہ کے دن آ رہا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی ایک مقام پر کہا اور وہ آیتیں جو ہیں عام یاد ہوتی ہیں مجھے مجھے تو یہ بیماری وغیرہ کے حالات میں میری یاد آش نہیں اتنی کام کرتی لیکن مضمون میرے ذہن میں آ رہا ہے ہے کوئی جو ان کو تسلیح دینے کے لیے کہے اس کو دینے کے لیے تسلیح کہے کیا کہ فیسہ کے دن آگے ہے سارے فیسے یہی نہیں ہوتے ہمارا اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو تو ہم اپنی بات کہیں گے صاف لیکن اگر ہماری بات کوئی مانے نہ تو ہم لڑیں گے نہیں جیسے گردی کا مانے ہاں تصور نہیں کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ آخر آنا میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر میرے پاس آنا ہے سمہ علیہ مارجیوکم میری طرف آنا ہے فونبیوکم پھر میں بتاؤں گا بے ما کنتم فی اتخ تیلیفون بے ما کنتم فی اتخ تیلیفون جو تم لڑتے تھے یہ آیتیں غالباً سوت آل عمران میں ہیں اگر کوئی حافظ یہاں پڑھ دے اگر کوئی حافظ یہاں یہ آیتیں پڑھ دے تو ترجمے کے بغیر یہ آپ کے ذینوں میں بات آگئے کیونکہ علماء کے ایک بڑی اکسریت ہے یہاں بڑی تعداد ہے وہ فورن سمجھائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ آمنا باللہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکنین اذ قال اللہ يا عیسی انی متوفیك ورافعک ایلی ومطهرک من الذین کفروا وَجَاعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَعْصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ صدق اللہ العظيم ان آیات میں دنیا کے جگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ایک تصبب کا سبق بڑا گیرہ دیا گیا سبق تصبب کا ہے کہ کچھ فیصے اس دن کے لیے رکھ لو تو جو قوم یہ یقین رکھتی ہے کہ کچھ فیصے اس دن کے لیے رکھ لو ان کا اگر کسی نے کوئی رقم مار لی قرد لیا اور واپس نہیں دیا تو فکر نہ کرو فیصے کے دن آنے والا ہے تمہاری جو آخرت کا بینک ہے اس میں آپ کی وہ رقم جمع ہو چکی جو یہ نہیں دے رہا بھئی دنیا کے جگڑ کے ختم بھی تو ہونے چاہیے نا اب کوئی شخص کسی کے ساتھ بہت معامل کی کرتا ہے تو کیا ترد ترد کر اور لڑ لڑ کر جان دے دوگے نہ کچھ اس دن کے لیے چھوڑ دو تو آپ سمجھیں کہ آپ کا بینک ایکاؤنٹ اتنا مضبوط آخرت میں ہو رہا ہے کہ فکر نہیں یہ سبقوں نہیں کو سکتا ہے جو تصبب کو مانتے ہیں اور جو تصبب کو نہیں مانتے وہ اس بات کو سمجھے نہیں تو میں توجہ آپ کی اس سبق دلا رہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان ہر جگہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ لڑ رہے ہیں تو کوئی مجھے کہے کہ مسلمان ہر جگہ لڑ رہے ہیں تو میں تو چھوٹا آدمی ہوں چھوٹی بات کرتا ہوں تو میں فوراں جواب دوں گا وہ کہے مسلمان لڑ رہے ہیں میں فوراں کہوں گا تم لڑا رہے ہو اے دنیا کی قوموں اے سیاست دانوں اے مغربی قوموں میں نام لینے کے بغیر کہ اسرائیل کون ہے اور اسماعیلی کون ہے ان اختلافات میں جانے کے بغیر جب کوئی ہمیں کہے گا کہ تم لڑ رہے ہو تو ہم کہیں گے کہ تم لڑا رہے ہو وہ کہیں گے تم لڑنا چھوڑ دو ہم کہیں گے تم لڑا نہ چھوڑ دو کیوں ہماری قوم کا اس پر ایمان ہے کہ اب وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے اس کا ایمان ہے وہ پڑھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا فیصل کا سمہ علیہ مرجیوکم آنا ہمارے پاس ہی ہے فوندبیوکم میں بتاؤں گا وہ باتیں جو تنہیں تنہیں اختلاف کرتے تھے جن میں تم لڑتے تھے تو جب قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اس میں نہ لڑو تو کیا یہ پیچھو رہے لے جن نہیں اس کا تو نام ہی یہ ہے دیکھو ایمان ایمان کہاں ظاہر ہوتا ہے آپ کا ایمان کہاں ظاہر ہوگا ایمان اندر ہے اور اسی کا جو باہر نام ہے وہ ہے اسلام ایمان اور اسلام ایک ہے اندر ہو تو ایمان ہے ظاہر ہو تو اسلام ہے تو جو لوگ حضور کے آتوں پر اسلام لاتے تھے تو اس کا نام اسلام تھا یا ایمان اس کا نام تھا اسلام کسی نے آ کر کلمہ پڑا تو اسلام نمازیں پڑھیں اسلام زکاة دی اسلام روزے رکھیں اسلام تو عمل جو ظاہر ہے وہ ہے اسلام لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ایک آواز دی کہ جو لوگ اسلام لائے ہوئے ہیں ان سب کو کہا یا ایمان والو معلوم ہوا اس دور میں جو لوگ کہتے تھے حمد اسلام کو بھول کیا ان کے ایمان کی اللہ نے شادت دی ہے اور کوئی کہے تو سکتا کہ ظاہر اور ہو باطن اور ہو لیکن جس نے نبی کے آت پر اسلام کو بھول کیا ان کے ایمان کی اللہ نے شادت دی کہ قرآن پاک میں یہ مولانا کتنی جگہ ہے یا ایمان والو یا ایواللہزین آمانو سینگڑو دوائے ایک دفعہ نہیں تو ہر قرآن کی قرآن کی آیت میں جہاں بھی آیا یا ایواللہزین آمانو تو یہ صحابہ کے اسلام کو ایمان ماننے کی آسمانی شادت ہے یہ شادت کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے تو میں ارض کرتا ہوں کہ یہ مل کر ہم اس آباد کو اٹھائیں کہ ہم لڑنے والے نہیں لڑنے والے نہیں یہ الہرہ بات ہے کہ اکل ہی تینہ ہو کہ لڑانے والوں کی باتوں میں آ جائیں تو لڑانے والوں کی باتوں میں اگر آ جائیں تو پھر یہ غلطی ہماری ہوگی لیکن بیسیکل جو غلطی ہے وہ ان کی ہے جو دعو جانتے ہیں جب شاہ صاحب نے سوال کیا کہ زمین پر جگڑا کیا ہے تو پھر شاہ صاحب ولی اللہ تھے اور ہم اولیاء اللہ کی کرامتوں کو ماننے والے ہیں جو لوگ علماء دیوان سے انتصاب رکھتے ہیں وہ خاص طور پر اولیاء اللہ کی کرامات کو مانتے ہیں تو حضر شاہ صاحب رحمت اللہ نے پوچھا کہ تم جو جگڑ رہے ہو کہ یہ زمین میری یا یہ زمین میری میں اس زمین سے کیوں نہ پوچھ رہوں تو اللہ والے نے مٹی اٹھائی اور کہا کہ اے خاک اے مٹی تو جواب دے تو اس کی ہے یا اس کی ہے تو مٹی نے پھر جواب دیا کہ نہ میں اس کی نہ میں اس کی دونوں میرے نہ میں اس کی نہ میں اس کی دونوں میرے اور تاریخ نے بتایا کہ ان دونوں کی کبریں اسی مٹی میں بنی اور مالک ان کا نہ وہ تھے نہ وہ اے زمین تو اس کی یا یہ اس کی نہ میں اس کی نہ میں اس کی دونوں میرے تو اولیاء اللہ کی کرامتیں جو ہیں وہ برحق ہیں تو بھائیو دوستو میں نے یہ ایک بنیادی بات کہی ہے کہ اپنے اوپر سے اس طور پر کو اڑا دو کہ ہم لڑنے والے نہیں ہم دہشت گرد نہیں اور جو لوگ دہشت گردی میں چاہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کے نظام کو اپنے آتھ میں لیں اور اپنے آتھ میں اس طرح لیں کہ دنیا میں تباہی ہو ہم تو اس تباہی کو بھی بانتے ہیں کسی سے ہم کہا گیا ہے کہ آسمان کی چھت چھیلی جائے گی ایک وقت آئے گا بکرے کو جب دوبا کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اندر کیا ہے نہیں جب خال اتار دیں جب خال اتار دیں پھر اندر نظر آجاتا ہے رانے نظر آتی ہے کہ نہیں کہ یہ ٹانگیں یہ ہیں یہ بازو ہیں جانور کی بھی خال جب تک نہ اتار جائے نہیں پتا چلتا کہ اندر کیا ہے تو فرما ازا سماو کوشتت ازا سماو کوشتت آسمان کی خال اتاری جائے گی جب آسمان کی خال اتاری جائے گی تو پھر چلے گا کہ اندر کیا ہے پھر پتا چلے گا کہ اندر کیا ہے ہم اس اندر پر یقین رکھنے والے کبھی دنیا کی باتوں میں اتنا فس کر کہ ہم لڑنا لڑتے ہی رہے لڑنا چھوڑے ہی نہ تو یہ ادا مسلمان کی ہوئی نہیں سکتی مسلمان کی صیرت تو تاریخی طور پر پکار رہی ہے کہ یہ تو برداشت کرنا جانتے ہیں برداشت کرنے کے لئے کیا لفظ ہے برداشت کرنے کے لئے لفظ ہے عربی میں صبر تو قرآن پاک نے جتنی نواز صبر کو حکم دیا ہے تو اور کوئی قوم دنیا میں ہندو کی کتابوں میں دیکھو کہیں صبر کا معنی نہیں ہوگا صبر کا مفہوم نہیں ہوگا تو صبر نہیں ہوگا آج پرستوں کی کتابوں میں دیکھو مجوسیوں کی کتابوں میں دیکھو کسی جگہ صبر کا مفہوم میرے گا تو قرآن میں میرے گا معلوم ہوا کہ مسلمان صبر کرنا جانتا ہے تو اگر دنیا میں تمہارے ساتھ کسی نے باد معاملگی کی ہے تو صبر کرو فریشر کے دن آ رہا ہے تو یہ حالات بتائیں گے کہ مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے مسلمان کبھی نہیں ہو سکتے اور یہ بات الزام جو پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہے مشرق یا مغرب چھمال ہو یا جنوب لیکن ہیں سارے مسلمان جو پھیلے ہوئے ہیں حضور کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ ان اللہ زبالی الارضا اللہ نے ساری زمین میرے لئے پھیلا کر رکھ دی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا حال ہے آپ یہ پڑ رہے ہیں کہ یہ خطنود کانفرنس ہے کھنی جو آپ دیکھ رہے ہیں تو فرما میں نے اللہ نے ساری زمین میرے لئے پھیلا کر رکھ دی حضور دیکھ رہے تھے کس طرح اللہ نے زمین میرے لئے پھیلا دی فرغائت و مشارع کہا و مغار بہا میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا اور مغربوں بھی دیکھا اور میری امت کے قدم ہاتھ جگہ پہنچیں گے تو کیا حضور کی امت کے قدم افریقہ نہیں پہنچے حضور کی امت کے قدم لنکا سائر نہیں پہنچے ہندوستان کے ہر علاقے میں نہیں پہنچے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے قدم یہاں برطانیہ میں نہیں پہنچے تو جہاں جہاں مسلمان ہیں ہم ایک امت ہیں ہم ایک امت ہیں اور ہم نے یہاں التظام کیا ہے کہ ہم اس مجلس کو اس کانفرنس کو امت کا اجتماع کہیں تو امت کے اجتماع میں جب آپ آئیں تو ہم زبان کی تخصیص نہیں یہاں وہ بھی آئیں یہاں وہ بھی آئیں جن کی زبان گزرتی ہو وہ بھی آئیں جن کی زبان بگلا دیش کی ہو وہ بھی آ جائیں جن کی زبان سمالی لیند والوں کی ہو تو یہاں اردو میں بھی تکریے ہوں گی انشاء اللہ اگریزی میں بھی ہو گی اور جو لوگ سمالی ہیں ان میں سے چند اگر آ جائیں تو ایک کونے میں ہوں گے اور ان کے پاس ایک ساتھی بیٹھا ہوگا جو ترجمہ بتاتا جائے گا تو اس راہ میں جو بھی آئے گا جو بھی آئے گا وہ بزار امت کے آئے گا الفاظ کو سمجھنا چاہیے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس سمال کیا جانے ایک تو دوسرا کا مفہوم خود وہ ذہن میں آتا ہے مثلا ہم کہیں اچھا تو جب آپ نے لفظ سنا نا اچھا تو آپ کو خود بہت سندا آ گیا کہ کوئی برا بھی ہوتا ہے اچھا اور برا تو اچھا کہنا ہی کافی ہے برا خود بہت آ جائے گا اچھا اور برا اور روشنی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا جب تو پھر اندیرے کا لفظ پوچھن جائے گا جس نے روشنی کو سمجھا اندیرہ خود سمجھ میں آ گیا اچھا کو سمجھا برا خود سمجھ میں آ گیا تو ہر لفظ کے مقابل کوئی نہیں کوئی لفظ ہوتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا نہیں اسی طرح ہم آج خاتم النبیین کی امت کا سبق دینے کے لئے یہ کانفرنس کر رہے ہیں تو جب خاتم النبیین کی حیثیت کیا ہے کہو نبوت کی کیا حیثیت ہے نبوت کی تو نبوت کے مقابل میں لفظ کیا ہے ہر لفظ کے مقابلے میں کوئی لفظ آتا ہے استاد شاگرد استاد شاگرد باپ بیٹا اچھا برا مالک اور نوکر ہر لفظ کے مقابلے میں کوئی لفظ آتا ہے تو ہم خاتم النبیین کی امت کو اقیدت کا سلام پیش کر رہے ہیں تو یہ جو امت ہے یہ لفظ ہے امت نبوت کے مقابل نبوت اور امت تو حضور کی امت پوری دنیا میں پھیلی ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے حضور کی نبوت پوری دنیا کے لئے ہے مشہ کے لئے مغرب کے لئے شمال کے لئے جنوب کے لئے امریکہ کے لئے ایشیا کے لئے ریوس کے لئے چائنہ کے لئے ہمارے نبی کی نبوت ساری دنیا کے لئے کیوں حضور کی امت ساری دنیا میں ہر رنگ کے لوگ ہر رنگ کے لوگ ہر ڈھنگ کے لوگ ہم سب ملیں تو حضور کی امت کے طور پر جب ملیں تو ہماری پہچان ہو گئی نا تو میں نے اب تک آپ کے سامنے جو بات بیان کی اس سے خلاصہ کیا نکلتا ہے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے ہماری جو قوم ہے یہ ایک امن کا پیغام دینے والی قوم ہے اور ہم کعبہ کے وارش کہتے ہیں کہ کعبہ کی شان یہ ہے ات امہم من جو و آمنہم من خوف اگر تم دنیا میں امن قائم نہیں کر سکے امن قائم نہیں کر سکے تو پھر بھی لنہ نہیں ایک بات پر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں پھر انشاءاللہ موقع ہم ملا تو میں یہ بات کہہ سکوں گا یہ کوئی دھوکہ ہے حضر پوری بات تو نہیں کھڑی یاکوب پر لیکن یہ پہل چل دیا کہ ان کا فریب ہے تو جب انہوں نے کہا کہ فریب ہے یاکوب نے تو اس کے باوجود حضر یوسف علیہ حضر یاکوب اپنے بیٹوں سے لڑے ہیں نہ اس کا نام ہے سبر سبر دیکھنا ہوں تو یاکوب کا یاکوب علیہ السلام نے سبر کیا اور وہی بیٹے جن کو کہا تھا کہ تمہارا دھوکہ ہے ان سے لڑے نہیں بلکہ ان کی ہمگردی یہ کہ بیٹوں کہا کہ جب تو مصر جاؤ لاتات خلوب من بابم وائدن وائد خلوب من اب وابم متفرقہ کہ ایک دروازے سے نہ گھو تو نظر نہ لگ جائے میرے بیٹوں کو کیوں ہیں تو میرے ہی بیٹے نا تو جو یاکوب نے کیا اپنے بیٹوں کو جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے کوئی دھوکہ کیا ہے لیکن بلد ہے ٹھکے دن واتر اندر کا رشتہ جہاں کو اٹھا میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہارے اندر کا رشتہ جاک اٹھے اور پتہ چلے کہ جو لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑنے والے ہیں آپ کہے ہماری تاریخ سے پوچھو ہماری تاریخ سے پوچھو تاریخ کو ٹھوڑو ہم لڑنے والے نہیں ہیں ہمیں کہا گیا اگر تم پر ظلم ہے تم ظلم کو ہٹا نہیں سکے تو پھر صبر کرو تو صبر کا صبر کسے دیا اسلام نے تو صبر کا سبق صرف اسلام نے دیا آپ اسلام کی لاج کو قائم رکھیں اور صبر کریں اگر کوئی صبر کریں اور صبر کا معنی کیا ہے کہ اس کی تکلیف کو پھر صبر کریں صبر جو صبر درکاس تو میں اتنی بات اس میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بہرہ عبدالرشید صاحب نے خبر دی تھی کہ پولیسی تو پولیسی علماء کی یہ جو ہے علماء کا جمعہ غفیر ہے تو میں جو آپ کے سامنے جو پولیسی بیان کر رہا ہوں do you agree with this or not اب میں نے یہ کوئی عقیدت کے ساتھ زور کے ساتھ یہ پولیسی بیان کی یا قرآن کی روشنی میں کی ہے اگر قرآن کی روشنی بھی کی ہے اور آپ میں ہاتھ اٹھائے ہیں تو پھر یہی بھی اخبار نبیسوں کا اخبار کے نمائندوں کا فرض ہے کہ بتائیں کہ اتنے مسلمانوں نے بڑی تعداد میں جمع ہو کر بتایا ہم دیشتگرد نہیں ہیں اور ہمارا نام دیشتگرد ان لوگوں رکھا ہے جو دنیا میں امن چاہتے ہی نہیں ہم امن چاہنے والے صبر کرنا جانتے ہیں صبر کرنا جانتے ہیں اور ہمارے دین نے یہ تعلیم دی ہے اس وقت تو میں نے استنی بات کہی پھر تقریب تو یہی تھی کرنی دعا کے دعا آخر میں کرنے میں شاید کوئی ایک دو باتیں اور کہا سکوں وہ مہا لہی نائل براہ چاہتے ہیں